آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے اور پاکستانی ٹیم پر شائکین کی نظریں ہیں اور شائکین بڑے پرجوش ہیں ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردگیت خواتین بھی ہیں نوجوان بھی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا امیدی ہیں اس بار پاکستان لاسٹ ٹائم انگلینڈ سے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فینل آ رہا رہا تھا کیا چاہتے ہیں آپ ہم چاہتے ہیں ابھی بیک ٹو بیک ورلڈ کپ سے پہلے ہماری دو سیریز ہوئی ہیں آرلینڈ کی سیریز ہوئی ہے پھر انگلینڈ کی سیریز ہوئی ہے جتنا اچھا ہم چاہتے تھے وہ پرفارم کریں اتنا پرف ٹیم نہیں کر پائی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے بھی نہیں کر پائے گی ہوپفلی انشاءاللہ ہمارے ورلڈ کپ میں جس چیز کے لیے پاکستان ٹیم جانے جاتی ہے جو کہ ہمارا بولنگ اٹیک ہے وہ شوکیس کریں گے سارے بولرز ماشاءاللہ فارم میں فٹ ہیں اچھا پرفارم کرنے کی کیبیلیٹی رکھتے ہیں تو بھی ہوپ کہ بولنگ اٹیک ہمیں فائنل تک سیف لے کی نہیں جائے گی بلکہ فائنل جتوائے گی انشاءاللہ ہاں جی آپ کیا کہیں گے جی کیا امید ہے پولنگ پہ تو بڑا زور ہے بیٹنگ کا کیا چانس ہے مجھے امید ہے کہ ہم بیٹنگ میں بھی بہترین پرفارم کریں گے کہ ہمارے پاس بہت ورلڈ کلاس ٹاپ لیئر باب رازم ہیں رزوان ہیں افتخار ہیں عثمان خان میں نے دیکھایا جو پچھا میچ وہاں پہ لندن میں ہوا تھا اس نے بہت اچھی پرفارمس دی تو بیٹنگ لائن بھی ہماری بہت زبردست ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہ پاکستانی جو ٹیم ہے وہ بہترین پرفارم کرے گی اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتے گی ہاں جی آپ کیا کہیں گے جی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کو جیتنے کو چاہیے پاکستان کو اور آپ کی کیا خواہش ہے میں تو یہی خواہش ہے کہ وہ بہت اچھی درہ سے جیتے ہیں ہاں جی بالکل آپ نے دیکھا کہ شائی کنگ بڑے پرجوش ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بولنگ اٹیک تو پاکستان کا تگڑا ہے انہیں چاہیے کہ بولنگ لائن اینڈن پر کریں جبکہ بھلے بعد جو ہیں ورلڈ کلاس بیٹر بابا رازم کی قیادت میں ٹیم جو ہے وہ اچھی بیٹنگ بھی کرے اور تاکہ جو آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوسری بار پاکستان جیت کر قوم کو خوشیہ دے